موسیقی موسیقی دوسری موسیقی 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 ہم سب ایک آدم ملک پاک کی اولاد ہے اس لئے تم سے اکشتردار ہے اسی حوالے سے میں آنکھ ساتھ میں ہوں یہاں پر جبائیت صاحب اس بات بھی بھوا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی چونکہ چاریس سال تک کی وقت چدریسی مشن سے جڑا ہوا ہوں الفاغ پر بہت فرمائیے کہ میں پیشہ نہیں کہہ رہا ہوں چدریس پیشہ نہیں ہے یہ ایک مشن ہے اور جو پیشہ سمجھتا ہے وہ کاروباری ہے وہ پڑھاتا نہیں ہے تو میں نے چاہیس سال تکر میرے مشن سے جڑے ہوئے میرے اور بھی لوگ ہیں میرے دوست ڈاکٹر زائیبیر مرزیاں کے کہاں کہہ جائیں جو رکھتا ہے جو فارمسی ارکی کلپار باوقات سوشنے پر مردو رہو طرح خارق پر یہ سامے کی بجے بھی کار نہیں جائے شاید سبھی ہیں سبھی ہیں اچھی شیرت رہو ارساللہ یہ ہے کہ ہر شخص کے کوئی بساطو کی لائیو بلیف اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نہ کسی بندے پر اس کی بساط سے ہوتا بوجہ نہیں گناتے ہیں اس لئے جو شخص جو کہتا ہے وہ اپنی جگہ پر درست اور بہتری نہیں کہتا اللہ تعالیٰ میں اس سے پہلے بھی تقریف تھوڑی بتات کر دی جاتا ہے کہ میرا جی جلتا ہے میرا جی سے جلتا ہے کہ میں نے اردو کی روٹی کھائی ہے میں نے اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی پیدائی سے لے کر آلہ تعلیم تک اردو کی روٹی سے اردو کی پینسوں سے کہیں گے تو آلہ تعلیم جائی ہے اور یوسف دیوان جوا ہے کہ میں سارے بچے اردو میریم سے بڑھے ہوئے ہیں اور صاحب یوسپری تار پوزیشن کی سکنوں میں ترے ہوئے ہیں اور صاحب آج کی تاجر پر اندر کا سب آلہ اردو تک فائی ہے یوسف دیوان صاحب کی ایک شاگزہ میں بیٹی جس وقت دبائی میں ہے موکی اور موکی میں ہے تکریباً پچاک پچپل ورکرسوں کے پاس کام کرتے ہیں اور دورشت کر کے کمپنیوں کی دورشتہ 20 سامنوں کی شاگزہ ہیں ابھی میں نے کہا کہ بیٹا مجھے جانا ہے تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہاں تمہارے مستان میں کھلا رہے ہیں تو میں نے کہاں کوتو ہوں کہ یوسف دیوان کا تو میں فورا جائیے فورا جائیے کہ مستان ہے آپ کو رہا نہیں سکتے ہیں ایک بڑا سبب یہ بھی رہا ہے مجھے یہاں کو میں نے کہاں سے بھی یوسف دیوانی دینجہ محطت کرتے ہیں میں ایک بات جو عز کرنے جانا کرتا ہوں یہ تھا کہ میں نے چاریس سال تک کے دورشتہ پڑھائی ہے اور میں نے تقریباً تیس سال تک 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 پڑھائی ہے بلو سوال ہے میں ہی نظر میں سمجھ میں آتا ہے کہ شیر میں کہاں خامی ہیں کہاں خامی نہیں ہیں اور خوبیاں بھی وہاں سے جاں نظر میں آجاتی ہیں لیکن میں مجھ میں دیشمار خامی ہیں میں بھی مٹھٹی کا خودلہ ہوں اس سے بھی بے جنات دہتیاں ہوں لیکن بہت موٹی اسی بات آپ کو سامجھ کر رہا ہوں ڈاکٹر ڈاکیر بھی گوانا ہے مائن ساپ کی گوانا ہے میں نے اس سے پہلے بھی جلسوں میں بات کرئی ہے کہ چار مصرے نام کی کوئی سندھ بھولتو میں نہیں ہے آپ یہ دین کیجئے اس نام کی کوئی سندھ کسی زمان میں جاتا ہے موٹی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ کتا ہے میرا دوست یوسف کی علاوات بار بار اس کی اصلاح کرتے ہو وہ خود کہہ رہا تھا کہ سر یہ ایک کتا ہو رہا ہے چار مصرے نے کتا ہو رہا ہے تو اس کا ذہن میں اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ چار مصرے نام کی کوئی سندھ نہیں ہے بس یہ یا کتا ہے یا روبائی ہے اور روبائی تو یقیناً آروازی بنہ آرواز کمانی دیتی ہے چار جسے، مدد چار کے لیے آبیں آکے چار ہی مصرے ہوں کے انبت تک خطاہ جو رہے ہیں وہ پچاس پچاس مصروں کے رہے ہیں اب وہ حوایت نہیں دیت ہے انبت تک چار مصروں کے جو سندھ ہیں جس کو ہم چار مصرے کہتے ہیں وہ چار مصرے نہوں کی کوئی اسم نہیں ہے ہم خدا راں جب کبھی آپ کہیں گے آپ کو بتاتیں گے روبائی جو ہے تو کہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو دیر تک اردو کا نام کے ساتھ لگی رہی اور اس کا جو ایگلستان ہم کو جو ہے تو پولوں سے جگو گاتا رہے تو خدا رہا کچھ چیزیں ایسی چھونی پڑے گی جو اردو کو خطر کرنے کے لئے یہ اللہ بہت 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 سکتا ہے کا رہا ہے کہ پھر был بہت 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 ریو میں نے چھونی پہلیپ کو لگی ہے یہ بہت بہت کیی کسیس کی ٹھب کا لیا کیا ہے تو پہلے سکتا ہے تو خدا کر س Bre assassin ہی لگی جانسے چیزیں چیزیں ڈ lil انablقور imag惨 اس ہے جو بہت 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 کہ سب چھپانے کی غرض سے شہر کے پھرپاک پر سب چھپانے کی غرض سے شہر کے پھرپاک پر ایک مسافر بستر لیت پھلتا رہا ایک اور ایک یوں ہی ایدن تر بھکاو کا شیخ مارک پر چھلا سا کھوارے مجھوان کو ستوکتے آئے کہ سرکنا تیرے آنسل کا سرکنا ہوں نے ہی دیل سرکنا تیرے آنسل کا سرکنا ہے سرکنا ہے میرے دیل کا سرکنا ہے میرا دیل تیرے آنسل سرکنا تیرے آنسل کا سرکنا ہے میرے دیل کا سرکنا سے سرکتا ہے میرا دیل تیرے آنسل سرکنا ہے میرے دیل تیرے آنسل کا سرکنا ہے بہت سرکنا ہے بہت سرکنا ہے ایک شہر اور سرکنا ہے نبجی کیا ڈاکٹر زاکر میں آپ کو مخادر اس لئے کر رہا ہوں زیادہ ہمارے شک سناتا ہے آنسل لوگوں نے زیادہ سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا آپ اسے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں ہاں جانا سمجھتے ہیں جہل کے ایک معار کے دنسلے پر ہر معار کو مت مار مار کے تین سامھ جی یہ کہ ایک تقرائی جی چاہتا ہے کہ یہ سنا دیرا ہو ایک معار کے دنسلے پر ہر معار کو مت بار ہر دوست کے سینے مجھکین ہے اور اب چکہ اداپتا شرط وارم ہوتا اور ایک دو خداسقی پڑتا دیتا ہے اور ایک ماں گذر میں کہاں سے تنایی ہوئے خود کو اٹھانی سورے مدلاتا ہے میں فیل میں وہ رجتوں کا بچارہ لے کے آجاتا ہے میں فیل میں وہ رجتوں کا بچارہ لے کے آجاتا ہے میں فیل میں جو بے ماں سے اس بان جلسانا ہوں تک نہیں چاہے وہ ماں کی احمدوں کے طرح سدا جاتا ہے میں فیل میں وہ دیتر خود کو اپنی مولا قدلاتا ہے مہتر میں وہ رشتوں پر پڑھا دے کے آجاتا ہے مہتر میں جو بے وہاں کو اپنے گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے وہ ہاں کی عزمتوں کی بھولت سطح کھتا ہے یہ تو قطعہ ملائے کی عزمت پر بیٹھ جیتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ جاتے ہیں تو رنگائی کا بھی اطلاعہ دیتا ہے بھولت جیتے ہیں بھولت جیتے ہیں بھولت سمائے کی تحلیل کی مسئلت ہے آدم کیا جانے ہیں جب آپ اپنے گوزر جاتے ہیں جو آپجک نئی چیز پیش کرے تو آپگر جی چاہتے ہیں نئی ہی اسنا پہ تباہ آدمائی رکھتے ہیں تحلیل کی مسئلت ہے آدم کیا جانے ہیں بوٹوں پے تبدیا ہم کو نہ کسی ابائز سے منصوب کروں ہم امنہ کے خواہر ہے اس ستم کیا ہے تخلیف کے مطابر کے ادم کیا جائے تخلیف کے مطابر کے آدم کیا جائے حرموں کی تبسجم ہے تو ہم کیا جائے اور ہم کو نایر کسی اقتحاد ملسوم بکراہ ہم امنہ کے خواہر ہے اس ستم کیا ہے atisf intense rap اور جسان ہی تقراہ ان کے خون دیکھوئی ہے یوں نے کہتے ہوئی شیر غدر کے سنا رہے تھا کہ خار کو پھول خار کو پھول بیعبار کو سمجھ گئے خار کو پھول بیعبار کو سمجھ گئے لاغو کی ساری چیزیں ہمیں خار کو پھول بیعبار کو سمجھ گئے لاغو کی ساری ہم نے سیکھا نہیں بیعبار کے دفتر ہم نے سیکھا نہیں بیعبار کے دفتر لاغو کی ساری تو میرے جسم کی کالیب کو چھڑاتے پہلے پھر کوئی نقص میری روح کے اندر دکھنا تو میرے جسم کی کالیب کو چھڑاتے پہلے پھر کوئی نقص میری روح کے اندر دکھنا اور اگر کیا ہے کہ خود با خود اس سے تیرا لاغو جائے گا خود با خود اس سے تیرا لاغو جائے گا خود با خود اس سے تیرا لاغو جائے گا کوئی کالی کوئی کالی دیوار پہ آ کر لکھنا اور بہت توبہ کے ساتھ اکشید کر رہا ہوں کہ میں تو بندہ ہوں میں تو بندہ ہوں مجھے صبر کی یاری دیتے میں تو بندہ ہوں مجھے صبر کی یاری دیتے پھر تکالیب خدا یا دور کر بھر ایک تو شیخ لاغو جائے گا دیتے 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 کیا ہاتھ اس سے ہاتھ اس سے یرس کیا ہے کہ ہاتھ اس سے گرشت میں رہتے ہیں ہاتھ اس سے گرشت میں رہتے ہیں پھر تکالیب خدا کی شورت کتنی میں تم نے بلیا ہاتھ اس سے ہاتھ اس سے ہاتھ اس سے ہاتھ اس سے گرشت میں رہتے ہیں قضا کی شورت کتنی محضود ہے دنیا میں بخا کی شورت پھر یہ جمعہ فرمائے کہ آنکھیں بیٹھیں دنوں میں ٹھیک سے اور چلی گئی آنکھیں بیٹھیں بھی نہیں ٹھیک سے اور چلی گئی جب بھی آتے ہو تو آتے ہو ہوا کی سورت آنکھیں بیٹھیں بھی نہیں ٹھیک سے اور چلی گئی جب بھی آتے ہو ہوا کی سورت اور دھی بھر جائیں گے پندھر میں یتی ہے مجھ کو وہ جو آجائیں ہنترا در جوال بھریجو دھی بھر جائیں گے پندھر میں یتی ہے مجھ کو وہ جو آجائیں ہنترا در زمار پیس نوم سکتے بتانے کی کتنے ڑھا maior ہوتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ پسندوں سے کام لے رہا ہے کہ شیط مارکنوائی تو دیوان کی احوالی سے بس کے ان کی خدمت میں کہ تُو جو بولی تو اتر جائے مجسم دل میں تُو جو بولی تو اتر جائے مجسم دل میں کسی تعدیر سے بھنپو روا ہی سکتا ہے تُو جو بولی تو اتر جائے مجسم دل میں کسی تعدیر سے بھنپو دعا کی صورت اور محبت سماعت فرمانیوں آپ ہی بتاش کرتے اس کو بھی کہ حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلت شاہد ہوا مرد شاہد ہوا بری میجب کی سوڈیان ساہم نے اس کوشٹ نہیں کرتا ہے کیا کہ تُو جو بولے تُوڑ کر جائے مجحصم دلائے تاصیر سے بھتو رتوار کی سورت اور آر کے بیٹھے بھی نیووب تھا آر کے بیٹھے بھی نیووب تھے یہ آہ جنگی رتوار جدی آر کے بھتوار سے بہت سکتہ ہیں ایک بات اور میں اعزت کرتوں کہ چبھی جنسہ نے یہاں مولا تھا لیکن چونکہ دیگے کی تبدیلیت سبب ہے کنل یہ جو سبب ہے تو اس کا سبب مجھے کی تبدیلیت سبب ہے چیزا کو لنسا آپ کی آگ لگانے کا اور چکہ دیں توارا کے ڈاکٹر سعیوزی سال اور وہ جو آپ لکھانے کی بات نہیں اور درمیان وہوں نے ہم نے شریف صاحب 32 سنگی آجا حق کا دردار صاحب کا سکر کیا ہمجھ محسوس ہوتی ہے جب کا دردار صاحب کا سکر ہوتا ہے کیونکہ میرے بھی چند محال کے برسوں کے ساتھ سکر ہے وہ ایک ایسی شخصیت جو بہتریز موترلیز بہتریز فتار بہتریز شائر بہتریز پرمو کا نظمانی دار بہت اچھی شخصیت تھی جو اس پرے کی حوالے سے انسان تھے کیونکہ ان کے ساتھ رہا ہوتی انسانی تھی کو کہتے تھے وہ اوپر پانچے بروڑ پڑھنے میں نہیں چاہتا تھا مجھے اسے کھوڑنے کیوں نہیں چاہتا انہوں نے کہا آپ کا ذکر کیا چند محالے سے میں کوئی یاد جانا چاہتا انہوں نے کہا کہا کہ مسئلہ یہ ہے سکم حد سے گزر جائے جوٹ کے مسئلہ یہ ہے سکم حد سے گزر جائے پھر پھر خوشتے سوچتے احساس بھی من جائے تو پھر اور میری میرا سر پھومنے والے سے کہو ہوش گیا میرا سر پھومنے والے سے کہو ہوش گیا میری دھوکر سے ہی آگ پھر جائے موسیقا 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 موسیقا